آنکھیں کھولو انڈیا، صبح کی سب سے بڑی خبر نویڈا کے بزنس مین پونٹی چڈہ سے جڑے ہوئی ہے دلی کے پاس نویڈا کے بڑے بزنس مین پونٹی چڈہ کے سنٹر سٹیج مال سے ملی تجوری کا راز کھلنے کی بات سامنے آ رہی ہے خبر یہ بھی ہے کہ رات میں انکم ٹیکس ویباق کی عدیقاریوں نے تجوری کو گیس کٹر کی مدد سے کٹا اور اس میں سے اب تک ایک سو پچیس کروڑ روپے نکالے جا چکے ہیں یہ بات سامنے آ رہی ہے پونٹی کے مراد آباد والے گھر پر بھی رات بھر چھاپے ماری جاری رہی لیکن سب سے چوکھانے والی خبر یہ بھی ہے کہ مال کے بیسمنٹ سے ایک دو نہیں بلکہ چھے تجوریاں ملی ہیں تجوری کا تلسم ٹوٹ گیا گیس کٹر سے کٹی گئی تجوری تجوری میں پونٹی کے کتنے کروڑ ستروں کے حوالے سے خبر ملی ہے کہ بزنسمن پونٹی چڑھا کے نوڑا والے مال کے بیسمنٹ میں ایک دو نہیں چھے تجوریاں ملی ہیں اور سبھی تجوریاں ایک ہی سائز یعنی چھے فٹ چوڑی اور چھے فٹ اونچی ہیں ستروں سے یہ ملی ہے کہ پونٹی چڑھا کے پاس جس تجوری کے کوڑ ہونے کی بات کی جا رہی تھی اور جس تجوری میں سو سے لے کر دو سو کروڑ روپے تک کی ہونے کی بات سامنے آئی تھی اسی تجوری کو آئے کر بیوہا کے ادھیکاریوں نے ایک گیس کٹر سے کٹ ڈالا حالانکہ تجوری سے کیا کچھ ملا کتنا پیسہ ملا ابھی تک اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں دی گئی ہے کوئی ادھیکاری کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں ادھر یوپی کے مراد آباد میں دیر رات پونٹی چڑھا کے گھر جوہریوں کو بلایا گیا تاکہ وہ گھر میں موجود سونے چانی کے زیوراتوں کی قیمت کا حساب لگا سکیں وہی ریڈ کے دوران افسروں نے ایک چابی برانے والے کو بھی بلایا بتایا گیا کہ جن تالوں کی چابی نہیں ملی یا پھر جو تالیں نہیں کھل سکے انہیں کھولنے کے لیے ایسا کیا گیا لیکن اسی بیچ گھر سے باہر نکلے نوکر نے بتایا کہ ریڈ کے دوران سب ہی کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا گیا تھا آپ کو بتا دے کہ کل سبہ قریب دس بجے دلی کے فرنس کالونی کے پونٹی کے گھر میں سب سے پہلے انکم ٹیکس نے چھاپے مارے اس کے بعد نویڈا, مراد آباد, لکھناؤ اور ممبئی سمیت 25 چھکانوں پر چھاپے ماری میں دو سکھ سے زیادہ ادھیکاری شامل تھے مراد آباد سبا کے ساتھ فاروق نوازی انڈیا ٹیم نویڈا اور اس وقت رکھ کریں گے اپنے سنباد آتا فاروق نوازی کا فاروق یہ بتائیں کہ اب تک پونٹی چڈڈا کی کتنے کروڑ کی سمپتی سامنے آ چکی ہے اور اس میں کیا کچھ ملا ہے دیکھیں نویڈاگ میں آپ کو بتا دوں کہ کل صبح اسی سنٹرل اسٹیج مال کے بیسمنٹ میں تقریباً دس سے بارہ آئی ٹی کے ادھیکاری یہاں پر پہنچے اور ان کے ساتھ تقریباً دو درجہ سے زیادہ ارتسانیک بل یہاں پر پہنچے جیسی ہی اسے سنٹرل اسٹیج مال کے گیٹ پہ پہنچے ہیں گیٹ پہ جو سیکرٹی گارڈز جو یہاں پہ موجود تھے ان گارڈز کو اپنے قبضے میں لیا ان کے موبائل کو اپنے قبضے میں لیا اس کے پاس سیدھا وہ بیسمنٹ کے اندر گئے بیسمنٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ تقریباً اب تک جسود کے حوالے سے خوار آ رہی ہے کہ چھے تجوریاں اس کے اندر رکھی گئی تھی اور ان چھے تجوریوں کو رات گیس کٹر سے کٹا گیا ہے اس پر تقریباً اب تک ایک سو پچیس کروڑ پہ نکالے گئے ہیں حالانکہ یہ تقریباً بیس گھنٹے سے زیادہ وقت ہو چکا ہے اب تک آئی ٹی کے عدیقاری یہاں پہ موجود ہیں چپے چپے اس سنٹرل اسٹیج مال کے بیسمنٹ کو کھنگالا گیا ہے اور اب بھی لوگ یہاں پر تلاشی جاری ہے انورا بلکل اب تک تلاشی جاری ہے فاروق نیازی ہمارے سنبادات آپ بتا رہے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پیچھے سنٹرل اسٹیج مال دکھائی دی رہا ہے جہاں رات بھر سے چھاپے ماری چل رہی ہے فاروق جانا چاہیں گے کہ سنٹرل اسٹیج مال کے علاوہ بھی کیا دوسرے ٹھکانے ہیں پونٹی چڑڈا کے جہاں پر چھاپے ماری چل رہی ہے ابھی بھی جی بلکل سنٹرل اسٹیج مال کے علاوہ ابھی دلی میں چھاپے ماری چل رہی ہے حالانکہ ابھی بھی اس بات کی تفشیش کی جاری ہے کہ اور کان کون سی جگہ ہیں جہاں پر پونٹی جو ہے سے اپنے کاغذات یا اپنے پیسے کو چھپا کر کے رکھیں ہیں فی الحال ابھی تک کوئی بھی آٹی کے عدیقاری اس بات کو بتا نہیں پا رہے ہیں کہ کہاں کہاں ان کی چھاپے ماری کرنے کا ارادہ ہے یا اور کوئی ایسی سوٹنا ملی ہے جو اب تک جو جانکاری آئی ہے وہ دلی اور نویڈا کے بارے میں آ رہی ہے کہ ان دو جگہوں پر ابھی بھی چھاپ ہماری جیسے تھا بہت بہت دنیواد آپ کا فارغ تمام جانکاری کے لیے آکھے کولو انڈیا